بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین جب بات کی جاتی ہے اسلام میں فرقوں کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فرقیں بعد میں وجود میں آئے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے یا چند مولوی ملاوں نے ان فرقوں کو وجود بخشا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ جناب عمر اور جناب ابو بکر کے ذریعے سے وجود میں آیا اور در حقیقت یہ فرقہ اس وجہ سے وجود میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قلم اور قرطاس دو تا کہ میں تمہیں وسیعت لکھ جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے تو جناب عمر نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور انکار کیا وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے سے اور اسی انکار کو کہا جاتا ہے رفض اور رفض کے معنی ہے بلکل زد ہے کسی چیز کے لینے کے اور قبول کرنے کے اور اقرار کرنے کے یعنی اقرار کی زد ہے رفض اور اسی طرح سے قبول کرنے کی جو زد ہے وہ بھی ہے رفض تو جب ہمیں کہا جاتا ہے رفضی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ان کے حکم کو لیکن یہ جو پہلا اختلاف ہوا اور یہاں سے رفضیت نظر آئی اور یہ رفضیت تھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے انکار کی صورت میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلیفہ دوبم نے حجر کا لفظ استعمال کیا یعنی ہزیان اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو مازاللہ مازاللہ بکواس اور جیسا کہ صحیح بخاری کے مترجم نے ترجمہ کیا مازاللہ بررانا اور پھر اس کے بعد قرآن کا سہارہ لیا اور کہا حض بنا کتاب اللہ یعنی جن پر کتاب خدا نازل ہوئی انہیں مازاللہ نہیں معلوم کہ قرآن کافی ہے یا نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں اور جنہیں آخر عمر تک سور بقرہ بھی مشکل سے یاد ہوئی وہ فرما رہے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے اب ان چیزوں کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ جب ایک پریشر ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ ہم توہین نہیں کر رہے بلکہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احادیث میں ہیں اور تاریخ میں ہیں اور علماء اہل سنت نے جن چیزوں کو لکھا ہم انہیں بیان کر دیتے ہیں فقط بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تحریف کے انشاءاللہ ان قریب تفصیل سے حدیث قرطاس کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کام یعنی انکار قبول وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم اسلام میں پہلے فرقے کا سبب اور گمراہی کا سبب ہوا اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے کا سبب ہوئی اور یہی چیز رسول کی آل پر ظلم کا سبب ہوئی لہذا پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو خلیفہ ابل و دوبم نے حجر و حضیان کہا اور اگلے مرحلے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی نشور و اشاعت پر پابندی لگائی گئی اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے شرح المواقف لِلقاضی عزد الدین عبد الرحمن ال ایجی المتوفہ سوین ففٹی سکس اور پھر اس پر مزید جو تشریف فرمائی السید شریف علی بن محمد الجرجانی نے اور پھر اس کا ایک ہاشیہ ہے سیال کوٹی کا جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے فور زیرو ایٹ اور یہاں پر عبارت ہے فی ذکر الفرق اللتی اشارہ الیہا الرسول بقولہی کہ جن فرقوں کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے قول کے ذریعے سے ستفترقو امتی سلاسا و سبعین فرقا کہ میرے بعد تحتر فرقیں ہوں گے جو سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو لینے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی تو ظاہر ہے کہ وہ اصحاب تو اس میں شامل نہیں ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَانَ ذَالِكَ مِن مُعْجِزَاتِهِ هَيْسُ وَقَحَ مَا أَخْبَرَ بِهِ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے آلے آنے والے زمانے کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ واقع ہو گیا قَالَ الْآمُدِ آمُدِ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تمام مسلمان ایک عقیدے پر اور ایک طریقے پر تھے مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ ظاہر کر رہے تھے وفاق اور اسلام یعنی یہ اشارہ ہے منافقین کی جانب کہ انہوں نے یہاں سے فرق بازی شروع کی سُمَّا نَشَأَ الْخِلَافُ فِي مَا بَيْنَهُمْ اَوَّلًا فِي أُمُورِ الْاِجْتِحَادِيَةِ لَا تُوجِبُوا اِمَانًا وَلَا كُفْرًا اب یہ یہاں پر دفع کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوا یہ امور اجتحادیہ میں ہوا کہ جو نہ ایمان کا سبب ہے نہ کفر کا سبب ہے وَكَانَ غَرَضُهُمْ مِنْهَا اِقَامَتُ مَرَاسِمِ الدِّينِ وَعِدَامَتُ مَنَاحِجِ الشَّرْحِ الْقَوِيمِ اور ان اختلاف کرنے والوں کی غرض یہ تھی کہ دین کی رسوم کو قائم کیا جائے اور جو شریعت کی راہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے اب یہ کیسے ممکن ہے اب یہ دفاع کر رہے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے اب یہ گنوانہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے اور جو اختلاف ہوا اور مسلمان ایک تھے تو یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اب جو پہلا اختلاف ہے اس کے جانب توجہ دلاتے ہیں وَذَلِكَ كَا اختلافِهِمْ اِنْدَ قَوْلِ النَّبِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ کہ جو اختلاف ہے مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ جو قول نبی کہ جب آپ مرض الموت میں تھے اس وقت ہوا اب وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایتونی بِقِرْتَاسِنْ اَكْتُبُوا لَكُمْ كِتَابًا لَا تَظُلُّوا بَعْدِي کہ مجھے لکھنے ہی کوئی چیز دو کہ میں اس پر کچھ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے پس پہلا اختلاف پہلا فرقہ یہاں پر بنا حَتَّى قَالَ عُمَرِ اِنَّ النَّبِي قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کہ عمر نے کہا کہ نبی پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے ہمارے لئے کتابِ خدا کافی ہے یعنی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جیسا کہ بعد میں ہم بیان کریں گے کہ انہوں نے حجر کا لفظ استعمال کیا اور اسی طرح سے اور بھی دیگر عجیب و غریب جملے استعمال ہوئے کہ جو کتابوں میں درجہ ہیں وَكَسُرَ اللَّغَتُ اور اس دوران شور ہو گیا حَتَّى قَالَ النَّبِي قُومُ أَنِّي لَا يَنبَغِي إِنْدَ إِنْدِي أَتْتَنَاظُمُ اتنا شور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور یہ کام شائستہ نہیں ہے کہ میرے سامنے لڑائی جھگڑا ہو تو یہ تھا عالم اسلام میں پہلا فرقہ بننے کا سبب اب یہاں پر دیکھ لیا جائے کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا فرقہ بنا کے کچھ اور لوگ الگ ہوئے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے قول کو ہزیان اور بکواس اور حجر کہہ کے دوسرا اختلاف کہاں پہ ہوا وَكَا اختلافِهِمْ بَعْدَ وَالِكَ فِي تَخَلُّفْ أَن جَيشِ اُسَامَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اُسامہ بن زید کی فوج میں تم لوگ شامل ہو اور مدینہ سے نکل جاؤ لیکن دوسرا اختلاف کے ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اختلاف کیا کہ اُسامہ کی فوج سے پلٹ آئے تخلف کیا اب اس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں وسیعت لکھ دوں اس وقت ان لوگوں نے ہنگامہ کیا بلکل اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو فرقہ بننے کا سبب بنے یہ لوگ وہ کیا تھا فَقَالَ قَوْمٌ بِوَجُوبِ الْإِتَّبَاعِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور وہ اتباہ کیا ہے جَهَزُ جَيْشَ عُسَامَةً لَعَنَ اللَّهُمَن تَخَلَّفَ عَنْهُ یعنی ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی اتباہ کرنا کہ تیار ہو جاؤ اور چلے جاؤ اُسامہ کی فوج میں اور جو نہ جائے اُس پر اللہ کی لانت ہو پس ایک گروہ وہ تھا کہ جانا ہے اور جو نہ جائے اُس پر اللہ کی لانت ہوگی اور یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّخَلُّفِ انتظاراً لِمَا يَكُونُوا مِن رَسُولِ اللَّهِ فِي مَرَزِهِ اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ بیمار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلفاظ دیگر ان کے دنیا سے جانے کا انتظار کر رہے تھے پس ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی اطاعت واجب ہے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی مخالفت کرنا ہے یہ فرقہ بننے کی دوسری بجا اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی تھی کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر اللہ کی لانت ہوگی تیسرا نظریہ جو انہوں نے دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس پر تلوار کو مسلط کر دوں گا اسے تلوار سے ماروں گا ان کو اٹھا لیا گیا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا پس جو پہلا فرقہ آلم اسلام میں بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بنا اور ان کی وسیعت کو ٹھکرانے کے لیے کہا جائے گا رفضہ یعنی انکار کیا پس یہاں سے رافضیت شروع ہوئی اور انکار رسالت والی جو رافضیت ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت اس کے کہ بعض اور لوگوں کا انکار کیا جائے اب آپ کے سامنے اسی حوالے کے ساتھ کتاب ہے زاد الاحباب فی مناقب الاصحاب اور یہاں پر بھی ہیڈنگ یہی ہے پیج نمبر فائیو اور سکس میں نشعط الفرق الاسلامیہ یعنی اسلام میں فرقوں کی ابتداء کہاں سے ہوئی قد ذکر صاحب المواقف وشارعہ نشعط الفرق الاسلامیہ نقلاً ان الامدی کہ وہی پرانی والی گفتگو کے شرح موافق میں اور پھر ان کے شارع نے اس بات کو نقل کیا ہے شیخ الامدی سے اور وہ کیا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا اور یہ اختلاف ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کر لیا پہلا اختلاف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے مانگا لکھنے کے لئے کچھ حتی قال عمر رضی اللہ عنہ ان النبی قد غلبہ الوجو حضبن کتاب اللہ اور پھر یہی کہ یہاں سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور پھر جیش و اسامہ کا موضوع اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور دنیا سے جانے کے بارے میں یہ زیادہ سا اور اضافہ کرتے ہیں کہ اور کیا اختلاف ہوا کہاں سے فرقے بنے کہ اختلاف ہم فی الامامت اب یہ جو امامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی شیعوں نے فرقہ بنا دیا نہیں یہ پہلا فرقہ جو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہزیان کہنے کی وجہ سے بنا اور جن پر آپ نے لانت بھیجی تھی کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر لانت ہو تو جو لوگ پلٹ کے آئے انہوں نے فرقہ بنایا اور پھر اس کے بعد امامت میں اختلاف کی وجہ سے فرقہ بنا یہ ہم نے نہیں بنایا اسی زمانے میں بن گیا اور کس کی وجہ سے فرقہ بنا وَصُبُوتِ الْعِرْثَ عَنِ النَّبِي كَمَا مَرْرَا کہ نبی کی میراس ہوتی ہے اس بارے میں اختلاف ہوا اور فرقہ بنا بس ہم نے یہ کہا اہلِ بیعت کے چاہنے والوں نے بحکم خدا بن تبارک و تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراس چھوڑ کے جاتے ہیں اور یہ جو فرقہ بنانے والے لوگ تھے انہوں نے رسول کی میراس کو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا یہاں سے فرقہ بازی شروع وَفِي قِتَعَلِ مَعْنِ زَكَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں زکاة نہ دینے والوں کو قتل نہیں کیا یہاں سے نیا دین شروع ہوا کہ جو زکاة نہ دے اسے قتل کر دو اور جو پہلا فرمان تھا وہ جناب ابو بکر کا تھا کہ جو زکاة نہ دے اسے قتل کر دو جلا دو اور مار دو اور اسی آر میں خالد بن ولید نے جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو قتل کیا ان کے اور اور اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لئے استعمال کیا اور ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا اور پھر اختلاف کا ہوا ثمہ اختلافہم بعد ذالکہ فی نسب ابو بکر عمر بالخلافت کہ ان دونوں کے خلافت پہ نسب ہونے کے بارے میں فرقہ بنا اور اختلاف ہوا تو فرقہ یہاں سے بنے اور پھر کہاں شورا کے مسئلے میں اور پھر کہاں پر فی اختلافہم فی قتل ہی اور تیسرے خلیفہ کے قتل کے بارے میں اور مولا امیر المؤمنین اور معاویہ کے بارے میں یہاں اختلاف ہوا اور جو کچھ ہوا جمال اور سفین میں تو فرقہ ان لوگوں نے بنایا تو اب آپ دیکھیں کہ ہم مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں امامت کے بارے میں ہم مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں عرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں ان شیخین کی خلافت کے مقابلے میں مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں جنگ جمل میں مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں سفین میں مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں تو فرقہ ہم نے نہیں بنائے ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا رسول و آل رسول کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے فرقے بنائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجر و حضیان اور بکباس کہا انہوں نے فرقے بنائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عضبناک کیا اور آپ کو کہنا پڑا قومو انی فرقے انہوں نے بنائے حدوث الفتن و جہاد و اعیان سنن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ فرقے کہاں سے بنے کہ یہاں سے فرقہ بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرطاس لا دو کب کہ جب وہ مرض الموت میں تھے یعنی جب دنیا سے جانے والے تھے اور پھر گرین سے ہم نے دوسرا موضوع ہائلائٹ کر دیا کہ اختلافہم فی التخلف انجائش عسامہ جناب عسامہ بن زید کی فوج کے لیے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب کے سب نکل جائیں لیکن یہ نہیں نکلے رہے وہاں پر اور پھر اس کے بعد اہلِ بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں آگئے اب یہاں پر بعض ایڈیشنریوں کا ہم نے بتا دیا کہ زد جو ہے رفض کی وہ کیا ہے زد اپوزٹ کیا ہے الرزا القبول الاقدام امتصال تعید اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قبول نہیں کیا گیا امتصال امر نہیں ہوا ان کے قول کی تعید نہیں ہوئی بلکہ کہا گیا حجر اور حضیان کی نسبت دی گئی اور کہا گیا حضبونہ کتاب اللہ تو جس نے بھی یہ کہا اس نے رفض کیا یعنی یہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آئے اصل رفضی یہ تھے نہ وہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والوں کے مقابلے میں جو آئے یا جنہوں نے ان کو نہیں مانا بس جنہوں نے اشرف الانبیاء کے حکم کو چھوڑا وہ ہیں اصل برافضی نہ وہ کہ جنہوں نے ان حکم چھوڑنے والوں کو چھوڑا انشاءاللہ ان قریب حدیث قرطاز کی جانب توجہ دلائیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین